ہلو بیڈیو بیپل کیسے ہیں آپ صاحب؟ تو جی آج بات ہم کریں گے کہ جی ڈینڈرف کیوں بنتا ہے اور ڈینڈرف کی وجہ کیا ہوتی ہے سکن پہ آئل کیس طرح آتا ہے یا پھر کہہ لیں کہ آپ کی سکن پہ آئل کا کیا فنکشن ہے اس کے بعد ڈینڈرف کیس طرح بنتا ہے آج سارا ہمارا ٹاپک یہ ہی ہوگا ہمارے سکن کے نیچے سبیکیس گلینڈز سیبم نامی آئل پر ڈیوس کرتے ہیں اور ہمارے سکن کو گلوئی اور شائنی بناتے ہیں ایک ریگولیٹری فنکشن تک ایک نارمل حد تک یہ چیز بہتر ہے اور ہمارے نیچرل پروسیس کے اندر آتی ہے اسی طرح ہمارے سکن پہ میلیسیزیا گلو بوزا نام کا ایک فنگلس ہوتا ہے جو کہ اس آئل کو کھاتا ہے اور ریپروڈیوس کرتا ہے اولیک ایسیڈ یہ اولیک ایسیڈ ہمارے سکن پر پڑا رہتا ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو سیلز ہیں وہ ساتھ دن میں ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور نئے سیلز ان کی جگہ لے لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے سکیلپ پہ ڈینڈرف بنتا ہے اور اس ڈینڈرف کی وجہ سے سیوہورک ڈرمیٹائٹس نامی حالت بھی بان جاتی ہے کبھی کبھار تو جب یہ بہت زیادہ فنگل انفیکشن بڑھ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے سارے میں سے خون بھی آنا لگ جاتا ہے اور ایک عجیب قسم کی بدبو بھی آنے لگ جاتی ہے تو ان آئل کا آپ کے سر پہ آپ کا سیبم کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے اور اسی طرح ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھا شیمپو اچھا ہیر آئل اچھا ہیر سیرم یہ آپ کی کیر روٹین کے اندر ہیر کی روٹین کے اندر آنا چاہیے آپ ڈیلی بیسس پہ اگر اپنے بالوں کا کیر کرتے ہیں تو اس کا آپ کا زیادہ اچھا ایفیکٹ آتا ہے نہ کہ جب آپ کو مسئلہ بن جائے اس کے بعد آپ اس چیزوں کا حل کریں پھر بات جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اچھا ریزلٹ پور مشکل سے آتا ہے اور یہ نہیں کہ آتا نہیں ہے آتا ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم مزید لگیتا ہے اور تینی دیر تک آپ کے بالوں کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ کو بتاؤں تو ہمارے ایک فیکٹ ہے ایک میتھ ہے سوری کہ ہم سوچتے ہیں کہ جتنی زیادہ ہم بال پر تینڈ کرائیں گے ہمارا اتنا زیادہ بال کی جو کا مقدار ہے بڑھے گے اچھے بال آئیں گے لیکن دس سال سے پہلے پہلے آپ جتنی مرضی بال پر تینڈ کروائیں آپ کی بال کی گروہ تو بڑھے گی لیکن دس سال کے بعد جو آپ تینڈ کرواتے ہیں آپ بال کم کرواتے ہیں اس پر آپ کا ہیر کاؤنٹ کم ہوتا جائے گا آپ کے بال کم ہوتے جائیں گے اس چیز کو تو آپ سمجھ لیجئے اپنے ذہن نشین کا لیجئے بال کے تینڈ کرانے سے آپ کی ہیر گروہ کے اوپر یا آپ کے ہیر کی کوارٹی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھنے لگا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ کرایا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر والے بال خراب ہیں وہ تو ویسے بھی جب آہستہ آہستہ کٹنگ ہوگی تو آپ کے بال ٹھیک ہو جائیں گے لیکن آپ سوچیں کہ آپ ایک صرف یہ تینڈ کرانے سے آپ کا سارا مسئلہ حال ہو جانا ہے تو اس طرح بلکل نہیں ہے اچھا ہیر شیمپو اچھا ہیر آئل اچھا ہیر سیرم آپ کی روٹین کے اندر ہونا چاہیے اور آپ اپنے بالوں کی اپنے آپ کی اپنی سکن کی کیر کریں اور مزید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو جاننے کے لیے اور ڈیلز کے لیے ڈسکاؤنٹ کے لیے اور بڑے ہی مناسب کی مند میں اچھی پرڈکٹ حاصل کرنے کے لیے ہمیں فالو کریں ہمیں سبسکرائب کریں یوٹیوب پہ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا ایشو ہے اور اس کا حل جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ڈی ایم کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں ویڈسائب کی اوپر انسٹاگرام پر مسینجر پر ہم ہر جگہ آویلیبل ہیں انشاءاللہ آپ کے پوراپرلی آپ کو سارے مسائل کا حل دیا جائے گا شکریہ